بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسیلف ایڈوکیٹ بیاں صدی واسنیوں کا اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد اجمل وسیر ایڈوکیٹ ایک تو ہم آج جا رہے ہیں پنجاب بار کونسل آپ کو پتا ہے کہ آج کل الیکشن جو ہے ہم لوکل بارڈز کے وہ ہو رہے ہیں تو ہم اس لیسنس کے ایشوز تھے اس حوالے سے ہم لاہور جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ رستے میں ایک تو ہمارا سفر بھی تیہ ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے نا وہ قانونی معاملات سے بھی اگاہ کر دیا جائے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو مارا آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے ابھی ریسنٹلی جو زیادہ سے بات ہے برس سیٹیو کیٹس ڈیت سیٹیو کیٹس کے والے سے آپ کو واسطہ پڑھتا رہتا ہے یونر کونسل چیم یو سپل کمیٹی سے تو اس پر پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کچھ سے انہوں نے ٹائم لیمیٹیشن وہ کم کی ہے اور فیسس بھی کم کی ہے تو وہ سارے معاملات میں آپ کو بتاؤ گا کہ جو اب ان کا ایک نوٹیفکیشن آیا ہے اس نوٹیفکیشن کے تیعت جو جس یعنی کے پیدای سیٹیو کیٹس کی جو نارمل اندراج ہے وہ انہوں نے ساٹھ یوم رکھا ہے ساٹھ دن کے اندر اندر آپ مطلقہ یونر کونسل میں جو ہے وہ اس کا مفت اندراج کروا سکتے ہیں اور یہ اندراج کون کرے گا یہ سیٹی یونر کونسل کرے گا ٹھیک ہے اور یہ اندراج کی فیس جو ہے وہ بالکل زیرو ہے مفت ہے اور اگر آپ نے وہاں سے کمپیوٹرائز سیٹیو کیٹ لینا ہے تو پھر اس کا آپ کو دو سو رویہ چارج وہ کرے گے وہ آپ کو پھر سیٹیو کیٹ دیں گے اس کے بعد اگر تاخیر سے یعنی کے لیٹ اندراج ہے تو لیٹ اندراج کی دو کیٹیگریز ہیں ایک فرسٹ کیٹیگری میں ایک یعنی کے ایک آٹھ یوم تا سات سال یعنی کے ساٹھ یوم تاک تو نارمل ہے وہ مفت ہو جاتا ہے اور ایک آٹھ یوم سے سات سال تک پہلے دو سال تھی اب سات سال تک اس کی جو اندراج کی فیس ہے وہ دو سو روپے ہے اور اسے کون کرے گا اسے کرے گا سربراہ مطلقہ مقامی حکومت جو مطلقہ دی سی ہے ٹیپٹی کمیشٹر یا اسسٹنٹ کمیشٹر اس کو آپ اپلیکیشن دیں گے کہ یہ ہم کسی وجہ سے لیٹ اندراج نہیں کروا سکے تمہارا یہ اندراج کیا جائے اور وہ آپ کی اپلیکیشن کو منظور کر کے آپ کا اندراج کر دے گا اس کے بعد جو کیٹیگری بھی ہے وہ ہے مور دن سیون ایئرز سات سال سے زائد اس کی جو ویسے انرولمنٹ فیس ہے جو اندراج کی فیس ہے وہ تین سو روپے ہے لیکن اس میں جو یونکونسل والے ہیں وہ سیول کورٹ کی ڈگری کے بغیر آپ کا اندراج نہیں کریں گے پہلے دو سال تک آپ کو دو سال کے بعد یا دو سال سے دو سال سے زائد اگر کوئی ٹائم تھا یا لیٹ اندراج تھا تو اس وقت آپ کو عدالت جانا پڑتا تھا اب انہوں نے جو ٹائم رکھا وہ سات سال تک سات سال سے زائد کا رکھا اس کے بعد ڈیس سٹیپ کیٹ ہے تو ڈیس سٹیپ کیٹ کی جو تاخیر سے ویسے جو اس کا نارمل اندراج ہے وہ ساٹھ دن کے اندر اندر ہے اور جو اس کی یعنی تاخیر ہے فرسٹ کٹیگری وہ اکارٹ یومتہ دو سال دو سال کے اندر اندر اگر آپ کرواتے ہیں تو پھر وہ آپ کو جو متعلقہ لوکل گورنمنٹ یا متعلقہ یو سی کے جو چیئرمنز وغیرہ یا کونسلر وغیرہ ان کو اپلیکیشن دینی پڑے گی چیئرمن کو اپلیکیشن دینی پڑے گی اور اس کی جو لیٹ اندراج فیس ہے وہ ایک ہزار پی آئے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ کیٹیگری بی میں جو دیس سٹیپ کیٹ ہے وہ دو سال سے زائد کا اگر عرصہ بیٹ گیا ٹھیک ہے تو وہ پھر سیول کورٹ کے دگری کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہوگا اور آپ سیول کورٹ میں کیس فائل کریں گے کیس فائل کرنے کے بعد آپ ہو جائے وہ دگری جاری کی جائے گے پھر آپ کا جو ہے وہ اندراج ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی کسی سٹیپ کیٹ میں کوئی درست کی کروانی ہے اندراج کی تبدیلی کروانی ہے ٹھیک ہے تو وہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر لوکل گورنمنٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی جالی پیدای سٹیپ کیٹ پیدای سٹیپ کیٹ یا ڈیس سٹیپ کیٹ کو آپ خارج کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ متعلقہ جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ کریں گے اور اس کی جو لیٹ اس کی جو فیس ہے وہ پانچ سور پی آہ یہ وہ ساری معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس حوالے سے مزید اگر اگر آپ یعنی کہ پوچھنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی دیگری ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ